تیلنگانا میں وائرل فیور اور چکن گنیا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ چھے ہزار سے زائد وائرل فیور کے کیسس درج عوام کو احتیاط کا مشورہ گھر گھر فیور سروے امریکہ میں بھیانک سرک حادثہ دو ہیدر آبادیوں کے بشمول چار ہندوستانی حلاق ہیدر آباد کے فاروق شیخ اور آریین کی شناخت شہر میں ہوتلز ریسٹورنٹس اور مالوس میں فوڈ سیفٹی حکام کی اچانک کاروائی ناقص غزاؤں کے علاوہ ایکسپائری ڈیٹ کی اشیاء کے استعمال کا انکشاف نیشنل میریٹ سکالر شپ کے لیے درخواستوں کے ادخال کی اکتیس اکتوبر آخری تاریخ مرکزی وزیر بندی سنجے کا ڈائریکٹر جنرل پولیس سے ربط جی نور واقعہ کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت اردو میڈیم ٹیچرز کی جائدادوں کو غیر محفوظ زمرہ میں تبدیل کیا جائے جناب آمیر علی خان کا چیف منسٹر ریوند ریڈی کو مکتوب تمام اردو میڈیم نشستوں پر تقرارات کی راہ ہموار ہوگی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں ایک لاکھ روپے کا عطیہ رکن قانون ساز کاؤنسل جناب آمیر علی خان کا جذبہ انسانی ہمدردی سیلاب کے امدادی پیاکیج کے لیے انقریب مرکزی حکومت سے نمائندگی سریدھر بابو دو ہزار کروڑ کی فوری اجرائی کا مطالبہ بارش متاثرہ علاقوں کا موسمی بیماری کے پھیلاؤ کو روپنے کے لیے چوکس رہنے وزیر صحت کی ہدایت میدوک ہیڈ کوارٹر پر میڈیکل کالج کی تجویز سرکاری دواخانوں میں بہتر سہولتوں کے اقدامات ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی ریاست کا درجہ چھینہ گیا جمعوں کے رامبن میں عوامی ریالی سے راہوی گاندھی کا خطاب جمعوں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ کانویس کے ساتھ اتحاد وقت کی اہم ضرورت فاروق عبداللہ بیرون ممالک میں یوپی کے مزدور و نومونہ کی طلب میں اضافہ راج بھر ایم وی اے کو وزیر اعلی کا چہرہ قرار دینے کی ضرورت نہیں شرط پوار میانمار میں ایک بار پھر تشدد کی لہر ہزاروں روہنگیا بنگلہ دیش فرار امریکہ کی بلوچستان میں حملوں کی مضمت ہم پاکستان کے ساتھ ہیں جنب بندی نیتن یاہو کی کوششیں ناکافی بائیڈن قتل عام کے لیے امریکہ نے نیتن یاہو کو چھوٹ دے رکھی ہے حماس نسل کی کسی قائد کا بارہ سال بعد ترکیہ کا دورہ روس نے بیلسٹک میزائل داغہ محلوکین کی تعداد اکاون زیلنس کی امریکی عدالت کے حماس رہنماؤں پر مجرمانہ الزامات انگلینڈ کے سفارتکار کی وزارت خارجہ میں تلبی انگلیش چینل میں کشتی اُلٹنے سے بارہ افراد ہلاک دہشتگرد تنظیم بوکو حرام کے حملے اکاسی افراد جاں بحق متعدد لا پتا موسیقی